حاضرین اگرامی یہ بہت شاندار جلسوں میں سے آج ایک یادگار جلسہ ہم نے آثار علی حاشمی کے لیے کیا کچھ نہ کچھ معلومات آپ تک فراہم کی ہیں دیکھئے آثار حاشمی مجھے میرے لیے میرا کچھ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ میری شاگردہ عزیزہ ہیں مگر یہ شاگرد میری جو اور ایک استاد کے لیے اس سے زیادہ مسارت کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ایک کتاب ہے ایک تو ہمارے زمانے میں اور جو آج کل صورتحال ہے اس میں کتاب اور کتاب کی ترویج اور کتاب کی اشاعت اور کتاب کو پہنچانا اور اس کتاب وہ بھی کتاب کے سلسلے میں آثار علی حاشمی بے حد شائستہ حلیم و طبع اتنے جوہروں کے ساتھ جو میں نے اسے دیکھا اور جزیس طرح دیکھا اور جو جو کام ایک مشیر امور طلبہ کا سلسلہ بھی تھا میرے پاس پوری یونیورسٹی کا اس میں جو جو جب ان کے ذمہ لگایا میں نے وہ اس نے نہایتی خوش اسلوبی سے انجام دی بہتری اور اس میں ایک خاص ایک خاص بات یہ تھی کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے تجزیہ اور تفسرہ اس طریقے سے کرتا تھا کہ وہ اس کی جھلکیاں اس کتاب میں اور اس کے کالوں میں موجود ہیں تجزیہ کیونکہ لکھنے والے جو ہیں وہ تو ایک تفسرہ کرتے چلے جاتے ہیں ایک خبر پہنچانی ہے خبر کی ترسیل ہے وہ آپ پہنچا دیجئے جس طریقے سے چاہیں پہنچا لیں مگر اس میں ایک نکتہ رسی ہے اس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ کونسی چیز ہے کسے اہمیت دینی ہے کونسی چیز ہمارا معاشرہ ہمارا ماحول ہمارے اس میں مذبتیت کی طرف لے جانے والی ہے کونسی چیزیں وہ ہیں جن کے نشاندہی کریں کہ جو خلفشار کی چیزیں ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا یہ سارا ایک ذمہ دارانہ سلسلہ ہے جو ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے اور اس کے یہ سلسلہ منتقل ہوتا ہے صحافت جس طریقے سے آگے گئی ہے اور پہنچی ہے اب بھی وسط بیٹھیں یہ کرتے ہیں ان کے کولم دیکھی آپ کس کس تندہی سے وہ اسے دیکھ کے اور اس بات کی طرف اشارہ کر جاتے ہیں کہ جس کے لیے آپ دفتر کے دفتر دیکھتے چلے جائیے یہ یہ کمال ہے اور یہ ادھر حاشمی میں بھی یہ بات تھی کہ اس نے اپنے اپنے اختصار کے ساتھ اور جملہ جملہ جس طریقے سے اس میں اردو زبان ہے اور اردو زبان کی تراوٹیں ہیں اور اس میں اردو عدب کی بھی شراکت ہوتی چلی جاتی ہے اس سب کا خیال رکھتے ہوئے اتھر حاشمی نے جو نصر لکھی ہے جو اس کے کالموں میں ہے وہ ایک بہت خاصی کی چیز ہے اس لیے اچھا کہا کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ اس کی تربیج ہونی چاہیے اگر راست نساب میں شامل نہیں ہوتی مگر یہ کتاب ایسی ہے جو پڑھی جانی چاہیے جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے وہ اس طریقے سے وہاں پہنچے اور اس میں میں نیلو فر کو بہت داد دیتا ہوں کہ اس نے مسائل اور ہر چیز کو دیکھتے ہوئے گھر کو دیکھتے ہوئے گھرداری کو دیکھتے ہوئے اب تو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کبھی کوئی کوتائی نہیں کی اور اتھر کے ساتھ ملکے پوری زندگی کا ایک زندگی نامہ ایسا لکھ دیا کہ جس پہ ہم فقر کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے اور یہ یہ جب ان کی ان کا جو وہ سلسلہ چلنا تھا نا عاشقانہ اس میں یہ حصہ میرا بھی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ مضبوط رہو اور کر گزرو یہ تو ایک بڑی عرفہ بات ہے بھئی اگر آپ شائستہ اور اس کے ساتھ آپ چیزیں کر رہے ہیں تو یہ وہ زمانہ ایسا تھا نا تکلفات تھے پرانا زمانہ تھا آج کل تو کوئی بھی نہیں پوچھتا خود پر خود سب کچھ ہوتا چلا جاتا تو چلیے میں آپ سب کے لیے صحت و تمدرستی کے دعا کرتا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی تقریب ہوں اور ہوں جہاں ہم اتھر حاتمی کو یاد کریں نہ صرف اتھر حاشمی میں تو کہتا ہوں کہ بڑے نام ہیں صحافت کے یہ یہی تھا میں نے تو دیکھئے میرا تو تعلق اس سے نہیں بگر میں نے سیکھا یہاں تو کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھا کرتے تھے خواہ شائری ہو یا کچھ اور چیز ہو اس کو دہرانا چاہیے یہاں اس کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے یہاں گفتگو کریں کہ یہاں دیکھیں یہ دو شخصیتیں تھی اور ان کا یہ ایمپیکٹ ہے پورے زمانے وقت پہ حالات پہ سو آپ کو بڑے بڑے نام یاد آتے رہیں گے اور ایک بہت خوشگوار سلسلہ بن سکتا ہے جو پریس کلپ کی حوالے سے چلے گا یہاں اس وقت اسٹریچ پہ بیٹھیں اتنے لوگ ان کی یاد داشتوں میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے جو آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں موضوع منتخب کر لیجئے شخصیت منتخب کر لیجئے اگر کرنا چاہیں اور اس پر بات شروع کروا چلیے بہت شکریہ اور میں مبارک بات دیتا ہوں نیلو پر آپ کو اور باتی جو اس کی کولم ابھی تو بہت باتی ہیں تو ان کو بھی آپ ایک جو اس کا دوسرا حصہ کتاب کا شائع کر دیجئے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا بہت شکریہ شکریہ